اور اب کچھ ذکر امریکہ کے شہر ڈیلس میں پاکستان سوسائیٹی آف نورت ٹیکساس کے اس تقریب کا جہاں امریکہ میں مقیم پاکستانی شہریوں کو ذمہ دار شہری اور امریکی ترقی میں قابل ذکر کردار کا حامل قرار دیا گیا تقریب کا احوال بتا رہے ہیں ڈیلس میں موجود وائس آف ساؤت ایشیا کے نمائندے آلی علی رزوی اپنی اس رپورٹ میں امریکہ کے شہر ڈیلس میں پاکستان سوسائیٹی آف نورت ٹیکساس کے زیرے تمام سالانہ تقریب مرقب کی گئی امریکہ میں پاکستانی صفیر عزاز احمد چودری تقریب کے مہمانے خصوصی تھے تقریب سے خطاب میں پاکستانی صفیر نے کہا کہ پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں موثر ثابت ہوئی ہیں متاثرہ علاقوں کو دہشتگردی سے پاک کر دیا گیا ہے مٹھی بر دہشتگرد رہ گئے ہیں جن کا تاکب کیا جا رہا ہے امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے ایمیج کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں عزاز چودری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں حالات تبدیل ہو چکے ہیں پہلے حرمان ریڈسو کے لگ بھگ دہشتگردی کے واقعات رونما ہوتے تھے آج اک کا دکہ رہ گئے ہیں اس کے لئے پاکستانی سولجر اور عوام نے بڑی قربانیا دی ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا اس موقع پر امریکی کانگریس بومن ادی برنیس جانسون کانسل جنرل پاکستان ہیسٹن آئیشہ فاروقی پی ایس این ٹی کے صدر زہیم نواز اور دیگر عہدداران سمیت ٹیکساس کے محسزین اور کاروباری حضرات کی بڑی تعداد شریک تھی کانگریس بومن ایڈی برنیس جانسون نے اپنے خطاب میں پاکستانی امریکنز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی امریکہ کے لئے خدمات قابل ستائش ہیں یہ لوگ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور اس ملک کی ترقی میں پاکستانی نجات امریکیوں کا اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ آبائی گھر کی فکر ایک فطری عمل ہے اور یہاں رہنے والے پاکستانیوں کو اپنے آبائی گھر کو ترقی دینے اور محفوظ بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے اس موقع پر پاکستانی کانسل جنرل ہیسٹن آئیشہ فاروقی نے پی ایس اینٹی کو پاکستان ڈے کی تقریبات منانے اور تمام پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے پر خراج تحسین پیش کیا میکنی جانب کانسل جنرل را توان جنرل لاکھا Tightری حدود میکنی جنرل را کوئی را بھی شخصی قریب زندگی سنج PARA کیا جنرل را جانب و سوکے کانسلros جنرل را کوئی را بھی شخصی قریب سے تحسین؟ جنرل را بھی شخصی قریب زندگی جنرل را قرار کرنے میکنی جنرل را بھی شخصی قریب اکتا ہے جنرل را لازمید تلاوت قرآن پاک سے شروع ہونے والی استقریب میں پاکستانی قومی ترانے کے ساتھ امریکی ترانہ بھی گایا گیا اور اختتام پر امریکی سوسائٹی میں بہترین خدمات سر انجام دینے والے پاکستانیوں میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے اور پی ایس اینٹی کے صدر زہیم نواز نے حاضرین اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا تقریب کے اختتام پر حاضرین پاکستانی موسیقی سے بھی لطف اندوس ہوئے آلے آلے رزوی وائس آف ساؤت ایشیا ڈیلیس ٹیکساس امریکہ